بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں علیک عبد الرحمن ناظرین عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی بھی یہ حملے نہیں رکیں گے اور عمران خان صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ مجھے مارنے کی دوبارہ بھی کوشش کی جائے گی اور اس حملے کے بعد سے لے کر اب تک اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب اپنے گھر زمان پارک لہور میں صرف دو کمروں میں بند ہیں آئے شوکت خان میں ایک دوبار گئے ہیں ورنہ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں موجود ہیں تو ظاہر ہے گھر والوں سے کیا خطرہ ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ عمران خان سے ملنے آتے ہیں اور کب کس کے ضمیر کا سودا ہو جائے یہ کچھ پتہ نہیں ہے عمران خان کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے عمران خان کو دیگر طریقوں سے مارا جا سکتا ہے سلو پوائزننگ کے ذریعے سے ایسی بہت ساری باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تحریک انصاف نے اس کا نوٹس بھی لیا ہوگا اور انہوں نے کوئی اس کا پوسیجر بھی بنایا ہوگا کہ جو چیز بھی عمران خان صاحب تک پہنچے کھانے والی یا کسی بھی طریقے کی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے زہر دینے کی تیاری ہے اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ پروفیشنل طریقے سے کام کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا جا چکا ہے اگر کسی طریقے سے ان کے ذریعے سے عمران خان کو مروا دیا جائے اور راستے سے ہٹا دیا جائے اس طریقے سے اب کوشش کی جاری ہے دیکھیں زہر کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں سلو پوائزننگ جو کہ کھانے میں دے دیا جاتا ہے کچھ ایسے زہر ہیں جو کہ فوری طور پر اثر نہیں کرتے آہستہ آہستہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو طبیعت خراب آپ کی ہونے شروع ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں اور کچھ ایسے سپری ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کسی پرفیوم میں یا کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی جان لے سکتے ہیں تو عمران خان صاحب سے ایک بندہ ملنے آیا اس نے اس طریقے کی کچھ چیز جو ہے وہ خان صاحب کے قریب جو ہے وہ چھڑک دی کچھ ایسا کر دیا جس سے عمران خان صاحب جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اس طریقے کے آج کال جو ہے وہ خطشات پائے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو بھی ملنے جائے اس کی پوری سکریننگ ہو کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو کہ اس کے پاس ہو اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ظاہرے وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد عمران خان تک پہنچنی چاہیے اتنی زیادہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آج کال احتیاط کریں اور افوائیں ہیں کہ مبینہ طور پر اس طریقے کی کوشش بھی کی جا چکی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب ایسی کوشش کی گئی تو اس کے بعد خان صاحب کا بلیٹ ٹیسٹ بھی کیا گیا کہ کہیں عمران خان کی باڈی کے اندر کوئی زہر وغیرہ تو نہیں دیا جا چکا ان کو لیکن اس کی رپورٹ کے آئے یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کے ساتھ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ملتے ہیں کیا پتہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کیا پتہ کسی کو چھونے سے کچھ سمیل کرنے سے کسی بھی طریقے سے یہ مافیا اس حد تک جائے گا ہر کوشش کرے گا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے جو اوویس ایک چیز ہوتی ہے کہ زہر دے دیا ایسا نہیں کچھ بھی انہوں نے کرنا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو یہ کام کریں گے اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں کیونکہ آج تک تو اللہ کے شکر سے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے کتنا کچھ کر لیا انہوں نے ہیلیکاپٹر میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی عمران خان کے سکارٹ کی گاڑی کو آگ لگی اس کے بعد عمران خان کی جو ہیلیکاپٹر تھا اس کو ایمیجنسی لینڈنگ کروائے گی پائلٹ بیمار ہو گیا فلائٹ کے دوران اتنا کچھ ہو گیا پھر وزیر آباد میں حملہ کروایا گیا تین لوگوں سے اس کے باوجود بھی عمران خان آج اللہ کا شکر ہے کہ صحت ماندے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو لیکن پھر بھی احتیاط کی تو ضرورت ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان چیزوں پر شاید بلیو نہیں کرتے کہ کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں بغیر وہ بلٹ پروف شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا تھا لیکن وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ پر ان کو یقین تھا لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی پہلے پورا آپ سیکیورٹی کا انتظام کریں پھر اس کے بعد میرے اوپر جو ہے وہ چھوڑیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو یہ مارنے کی کوشش کون کر سکتا ہے اور کس کے ذریعے سے کر سکتا ہے تو یہ بات تو واضح ہے کہ کون کر سکتا ہے ظاہرے وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کوشش کی ہے اور عمران خان ان کے نام بتا چکا ہے تو ظاہرے ہمیں بھی لینے میں کوئی چکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے عمران خان اپنی ایف ای آر کے اندر آنا سناؤلہ کا نام شباز شریف کا نام اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام جو ہے وہ لکھوانا چاہتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چار لوگ اور ہیں جنہوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو مروا دیا جائے تو وہ چار لوگ کون ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں کس کے ساتھ تعلق ہے اور کیوں مروانا چاہتے ہیں ساری باتیں واضح ہیں ایک بات صرف واضح نہیں ہے کہ کس کے ذریعے سے اور کیسے عمران خان کو یہ لوگ مروانا چاہتے ہیں تو وہ ظاہرے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے ذریعے سے ان میں سے کون بندہ بکا ہوا ہے کس نے ایسی کوشش کی ہے یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ